ہیلو فرینڈز ویلکم این میڈیسین اینڈ جی کے وید دیرہ سر تو بچوں آج ہم کچھ ایسے ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی آپ کے لئے اچھا ہو سکتا ہے اس میں ہمارا ٹوپک ہے بھارت کے اندر جو سب سے ادھک فصل اتپادن کرنے والے راجے ہیں ان راجوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس راجے میں سب سے زیادہ فصل کس چیز کی اگائی جاتی ہے چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارا یہ فصل ہو گیا یہ راجے ہو گیا تو سویا بین کی اگر ہم بات کریں بچوں سویا بین آپ سب جانتے ہو سویا بین جو کہ ہماری بوڈی کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے سویا بین کی جو سب سے زیادہ فصل ہوتی ہے کون سے راجے میں ہوتی ہے مدیہ پردیش کے اندر ہوتی ہے کون سے راجے میں ہوتی ہے بچوں مدیہ پردیش کے اندر دوسری چیز چائے کی اگر ہم بات کرے چائے آپ سب پیتے ہو تو چائے سب سے زیادہ اسم میں نیکسٹ ہے ہمارا آم آم کی اگر ہم بات کرے تو آم سب سے زیادہ اتر پردیس میں اگایا جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا تمباکو آندر پردیس میں نیکسٹ ہے ہمارا جوٹ جوٹ کی کھیتی سب سے زیادہ پچھن بنگال راجے میں کی جاتی ہے اکھروٹ کی اگر ہم بات کرے تو اکھروٹ گجرات میں کی جاتی ہے نیکسٹ ہے آپ کا چنہ چنہ کی سب سے زیادہ کھیتی مدیہ پردیس میں کی جاتی ہے نیکسٹ ہے آپ کا کپاس کپاس کی گجرات میں کی جاتی ہے نیکسٹ ہے ہمارا گہوں گہوں سب سے زیادہ اتر پردیس میں اگایا جاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا سیو سیو سب سے زیادہ جمہ کسمیر میں اگایا جاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا چاول چاول سب سے زیادہ پسچی بنگال میں اگایا جاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا باجرہ پاجرہ راجستان میں اگایا جاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا مکہ مکہ کی روٹی کھاتے ہو بہت اچھی بھی لگتی ہے یہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ اگایا جاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا سرسو سب سے زیادہ راجستان کے اندر اگایا جاتی ہے نیکسٹ ہے ہمارا کاجو کاجو کے کرم بات کریں تو یہ کیرل میں اگایا جاتا ہے اور لاسٹ ہے ہمارا میرچ میرچ سب سے زیادہ مہاراشترا کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں آج آپ کو یہ ٹوپک سمجھ کے یا جو آپ کے راجعہ تھے کہ کون سے راجعہ ہے سب سے زیادہ فسل اگائے جاتی ہے تو ان سب کے بارے میں ہم نے آج اچھے سے ڈسکس کیا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس لیکچر میں لیکس ویڈیو کے ساتھ